بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جدہ میں بھائی نو افراد کا گروہ گرفتار ہوا ہے میں یہاں بھائی آپ کو ان کی پیکچرز وغیرہ بھی دکھا رہتا ہوں میں ایک خاص بات جو اس میں میں نے اپساد یعنی کی ویڈیو شیئر کرے کا مقصد یہی تھا میرا ان میں پانچ پاکستانی ہیں ٹوٹل نو افراد کا گروہ گرفتار ہوا ہے پانچ پاکستانی ہیں اور چار یمنی افراد شامل ہیں میں ابھی فی فی اینڈ ڈاپ آف دی فی فی جزار والی ایریا سے سبھی وغیرہ سے ہو کر آیا ہوں اور وہاں سے بہت سی ویڈیو آپ کے ساتھ لائف شیئر کی سبزر وغیرہ کافی ہے جدہ میں بھائی موجود تھا وہاں سے جب واپس آیا تو میں مطام کے اوپر بارہ بجے کھانا کھانے بیٹھ گیا آپ کو یہ بات تھوڑی سنانے کا مقصد کہ ابھی آپ سمجھ جائیں گے پھر آپ کو ان کی ٹٹیل بھی بتاتا ہوں مطام کے اوپر کھانا کھانے بیٹھا یمنی تھا جی جو ویٹر کے طور پر کام کر رہا تھا اس نے مجھ کو بولا کہ ابھی سلاح ہونے والی اگر تم پندرہ میٹ کے اندر کھانا کھا سکتے ہو تو کھالو ورنہ سفری لے لو تو میں نے اس کو بلا میں کھالوں گا میں بیٹھ گیا میں نے اس کے ساتھ تھوڑی گپ شپ شروع کر دی فی فی فا والی ترق سے میں آیا ہوں تو وہاں کا منظر داری سے بات ہے پاہ ساری یمنی رہتے ہیں تو وہاں کے منظر کافی خوبصورت ہے اس بند نے شہٹر نیچے کر دیا پھر ہم آدھا گھنٹے گپ پہ لگاتے رہے اور وہ پندرہ میٹ تو میرے اوپر اس کو ڈاؤٹی رہا یہ بہت وغیرہ لگو ایسا بندہ تو نہیں ہے جو میری انفرمیشن لے لیا ہے اس علاقے میں آپ کو پتہ ہی خاص کر کافی سختی والے معاملات چلتے ہیں خات وغیرہ کو لے کر جو یہ جڑی بوٹی وغیرہ کھاتے ہیں اس کو لے کر تو برحال یہ بات پرانے کے مقصد یہ تھا کہ وہ علاقہ کافی مشہور و مروف ہے پانچ پاکستانی چار یمنی ہیں میں نے آپ کو یہ بات کیوں بتائی یمنی افراد ساتھ میں شامل ہے سبیہ میں ہم موجود تھے وہاں پر ہم کوئی ایسا بندہ بھی ملا تھا جو بول رہا تھا کہ یہاں سے تقریبا پچاس ساٹھ کلومیٹر دور یمن کا بارڑ رہی ہے یعنی کہ گاؤں ہے یمن کا تو وہاں سے سگرٹ کا پیکٹ ملتا ہے اگر پندرہ سو ریال کی پیٹی ملتی ہے تو یہاں پر وہی پیٹی سعودی ریمی میں ملا کر آپ پانچ ہزار چھ ہزار کے راؤن میں پیچ سکتے ہو سگرٹ کے مطلق آپ کو ریٹے یعنی کہ وہاں سے سمگلی کافی ہوتی ہے اور وہاں پر سکتی بھی بہت ہے یہ بھی کنفرم بات ہے بہت سے معاملات بہت سے بندے پکڑے جاتے ہیں یہ نو افراد کا گھروہ جو گرفتار ہوا ہے یہ ان کے پاس سے سمگلنگ کے لیے جو کہ فیتامین گولی ہیں وہ اور اس کے علاوہ منشیت برامت ہوئی ہیں پاکستانی ان جمنیوں کے ساتھ مل کر وہاں سے سمگلنگ کرتے تھے اور سعودی ریبیا کے مختلف علاقوں میں پہچاتے تھے آگے بیچتے ہوں گے ظاہری سے بات ہے اور پاکستان سے جب ہم سفر کرتے ہیں تو ہمارے پاسپورٹ کے اوپر ایک جہاں تو سٹکر چپکا دی جاتا ہے یہاں ہمیں ساتھ میں ایک جہاں سے ہم ویزا لگتے آتا ہے سٹیمپو کرتا ہے وہاں سے ہمیں بتا دی جسٹکر لگا ہوتا ہے کہ سعودی ریبیا میں کوئی بھی قسم کی منشیہ سمگلنگ کرنے کے جرم یعنی سزائے موت ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات رحم کرنے کے ان کے اوپر یہی ہو سکتا ہے بہرحال پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے ایسے پاکستانیوں سے